بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین تو آج میں اپنے بلوک سٹارٹ بردے کیک سے کر رہی ہوں کیونکہ یہ میری بیٹی کا بردے تھا تو یہ میں نے رات کو بلوک سٹارٹ کیا تھا رات سے ہی نہ میں نے کر دیا تھا تو یہ کیک مگوایا اور پس کھانے کے بعد کھانے کے بعد پس یہ کیک کٹا اور اس کو بش کیا بڑے اور ساتھ ہم نے ہوت میٹے کے دو پے کیک کی ساتھ کھایا یہی تو اچھا لگتا ہے ذرا کیک کے ساتھ آپ بچوں کو بش کرو تو کچھ بھی آیا تو نہیں تھا اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا اگر ٹائم بھی نہیں تھا چیزیں بنانے کا ساتھ چوکلرز وغیرہ میں نے ساتھ رکھ لی اور بس کیک اور بش کیا اس کو ما شاء اللہ پاک اس کے لمبی عمر دے آمین اور پھر یہ دوسرے دن صبح کی صبح کا یہ ٹائم تھا ناشتے کا تو آج میں یہ ماینیس والے بوائل ایک کے سینڈوچ بنانا رہی تھی بیٹے کے لئے تو میں جب کچھن میں آتی ہوں چائے وغیرہ رکھتی ہوں تو اس سے پہلے میں یہ انڈے وال کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں تاکہ میری چائے بنانے تک یا دوسرے کام کرنے تک تو پھر یہ انڈے بوائل ہو جاتے ہیں تو پھر آسانی سے سینڈوچ بن جاتے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ اتنا تو کام ہوتا نہیں ہے اس کا کوہان چیز تو کچھ بھی نہیں اور یہ سینڈوچ بن جاتے ہیں جلدی سے بس یہ یہ کنڈے وغیرہ ہو اور بریٹ وغیرہ ہو بس پھر میرا بھی یہ ہوتا ہے مجھے تارگٹ میرا یہ ہوتا ہے کہ بریٹ ہتم نہ ہو کیونکہ صبح ناشتے میں یہی زیادہ تر چلتا ہے بریٹ وغیرہ اور انڈے تو یہاں تو یہ ماینیس والے میں انڈے بنا دیتی سینڈوچ بنا دیتی ہوں اور یہاں پھر ریشامی کباب کے بجو سینڈوچ میکر میں بناتے ہیں تو جو بھی دیفرنٹ دیفرنٹ کر کے بھی بنا کے دیتی ہوں مطلب چیزیں سینڈوچ ایک والے روز تو ظاہریں کھتا جاتے کھاتے کھاتے تو پھر اس لئے ڈیفرنس ہو جاتا ہے جو انڈے پوائل کی ہے تو پھر اس پر موائنی سٹیار لیا بلیک پیپر پاسٹ تو یہ بڑی اچھے سینڈوچ سیمپل سے بن جاتے ہیں تو یہ بنائے میں نے ساتھ اور چائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی کچن میں اور ساتھ اپنے ناشتہ بھی بنایا تھی ظاہر ہے میں اپنے ہسپنٹ کے لئے تو میں نے پراتے بنایا تھے اور یہ بیٹے کو یہ میں نے بنا کے دیا تھا یہ سینڈوچ ہے تو جلدی سے بن جانے والی یہ رسپی ہے کچھنا ٹائم نہیں لگتا ہے بس آپ انڈے وال پہلے وہ نکلی رکھو تو پھر بن جاتے ہیں یہ سینڈوچیں سانی سے یہ بچی یہ ہے کہ ڈیفرنسی چیزیں مانگتے ہیں یہی والے کھاتے ہیں سینڈوچیں جبان بھی بڑی جلدی جاتے ہیں اس لئے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا نہ کوئی وہ سیلڈ والے جو ہوتے ہیں سیلڈ کے پتے ہوتے ہیں نہ کوئی سبزی وغیرہ کچھ بھی نہیں کیونکہ صبح کے ٹائم آپ اتنی جلدی جلدی میں بس یہ ساتھے سے بس سینڈوچ میں نے بنایا تھے اور شامی کباب یہ بناوں تو پھر وہ شامی کباب فرائے کر کے تو وہ سینڈوچ میکر میں بھی بناتی ہوں تو ٹیفرنٹ فرائٹی ہو جاتی ہے آپ کی ناشتے میں کھانے کے لئے تو میرے پھر اپنے لئے تو یہ میں بنا لیا تھے پھر اپنے لئے میں نے پرائٹھا بنایا اور ساتھ جائے بس تو میں تو پرائٹھے کے ساتھ یا تو فرائیک بنا لیا اوملیٹ وغیرہ کے ساتھ جیسے زیادہ سالٹ ہو کر آتا تو اس کی ساتھ زیادہ مزا آتا ہے اس کا پرائٹھے کا جیسے میں نے ساکھ بنایا تھا پچھلے دنوں میں پرائٹھے کے ساتھ جتنا مزا آیا تھا ساکھ کا ویسے بھی کوئی سالنو دال ہو تو پرائٹھے کا مزرس کے ساتھ بہت زیادہ آتا ہے تو جو بھی چیز ہو تو بس کھا لیتی ہے تو پھر میں ناشتے سے فارغ ہو گئے تو پھر میں یہ سب جیوہ کر رہا لینے کے یہ بھی گاجر کا حلوہ بھی ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلے میں پھر بنا کے تو رکھ دیتی ہوں تو جب میں اچھی گاجریں ملے تو میں لے آتی ہوں نہیں ہوتو پھر رہنے دیتی ہوں تو اچھی تھی تو بس میں پھر لے آئی تھی میں نے کہا چلو گاجرے بغیرہ نا جلدی سے صاف کر کے تو حلوہ بنا لوں گی اور پھر آج میں نے شامی کباب کی بھی تیاری کر رہی تھی یہ اس کی چیزیں میں نے دال بہلے سے بگو کے رکھتی ہوئی تھی صبح دال کو نا میں نے بگو دیا تھا دو دن گھنٹے کے لیے تو وہ بھی تیاری کرنی تھی اور یہ جو سبزیاں لائی تھی ان کو بھی سنبھالنا تھا پھر میں نے تو سارا دین ہی میرا کچھن میں تو گزر گیا دوپ اتنی اچھی تھی ویسے ادھر تو اتنی اچھی دوپ آ رہی تھی تو مجھے دوپ نہیں کھڑے ہو کہ میں احساس تو دوپ میں کام کر رہی تھی اپنا مزہ آ رہا تھا ساتھ دوپ لے رہی تھی دوپ کے مزے اور ساتھ سبزی بنا رہی تھی تو کٹھی آپ سبزی لے آؤ تو چلو گھر میں دو تین دن آرام سے رہتا ہے تو میں نے بس مٹر وغیرہ صاف مٹر صاف کی ہے اور ان کو شاپنگ بیگ میں ڈال کے تو اس کو میں نے فریز کیا دھو کے تو ساتھ پھر گاجریں بھی صاف کر رہی تھی بیٹی اور آج اس کو جونے سے چھٹی تھی تو میں نے کہا چلو ساتھ ہلپ ہو جائے گی تو وہ یہ گاجریں وغیرہ صاف کر رہی تھی میں نے جلدی سے ساتھ میں نے ہلوے کی تیاری میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی جلے ساتھ بنتا جائے گا سارے کام ہتم ہوتے جائیں گے جلدی سے کیونکہ بریک کیچن میں جتنی جلدی سے آپ فاروق ہوتنا ہی دیکھتا ہے کہ آپ دوسرے کو کام کر سکتے ہو آپ پھر جلدی سے فاروق ہوتے تو تو پھر میں بس سال جل جلدی سارے کام ساتھ ساتھ کرتی جاتی ہوں تو یہ ہلوے کا تو کام تو ہوتا نہیں اس کو بس آپ چولے پر رکھتا تو یہ ہوتی بکتا رہتا ہے تو بس میں اس کو میں نے دو ڈال کے فل آنچ پر ایک آئکے تو میں نے اس کو ایک بوائل دی دیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو ہلکا کھا دیا تھا بس یہ پک رہا تھا دودھ اور یہ کہا جی رہے تو میں نے کہا جب تک یہ بنیتی رہیں گے ہوتی ہوتی ہوتھ تو میں دوسرے کام کرتی رہوں گی تو اس کو بوائل آگیا تھا تو بس میں نے پھر اس کے آنچ کو ہلکی کیا اور میں نے کہا دودھ کے امپل کے باہر ہی نہ آجائیں کیونکہ وہ بہت ہی چولا پھر وہ نا آپ کا گندہ ہو جاتا ہے بہت اجن ہوتی ہے پھر تو بس یہ میں شامی کباب کی یہ بولنس تھا میرے وہ پریس پریسٹے دو ہم نے تین کپ شئے ڈال تھی تو بس یہ لسان ادرب اور پیاز اور گرہ مسالہ سا پر ڈالیا اور بس پانی بہت زیادہ نہیں پانی آپ نے ڈالنا کیونکہ پھر وہ ڈال بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے نا وہ پھر کباب بہت تیلے بن جاتے ہیں تو وہ اتنے نہیں صحیح بنتے ہیں پھر پانی بہت حساب سے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ڈال کو پہلے بوائل کی ہوئے نا میں نے تو وہ بوائل نہیں سوری وہ بھی ہو کے رکھا ہوا تھا دو دن گھنڈے کے لئے تو وہ اتنی سخت نہیں تھی نرمی تھی تو بس اس حساب سے پہلے اس کو میں نے تیز آن پھر پھر پھول بوائل دیا پھر اتنا زیادہ کم نہیں ہے اپنے آج کے نہیں میں نے تقریباً میڈیا میں رکھی ہوئی تھی اور میں نے ڈکن بھی پھول نہیں تھا دیا جلدی سے پانی بھی خوشک ہو گیا تو وہ پھر دال بہت زیادہ نرم ہو جائے گی اگر میں پورا ڈکن دیتی تو میں پورا نہیں دیتی تو وہ میڈیا میں بس یہ پانی بھی خوشک ہو گیا اور دال بھی پائل ہو گی کیونکہ میں وہ کرتی ہوں نا مشین میں چوپر میں نہیں کرتی ہوں شامی کباب کا مثال ہاتھ سے کرتی ہوں تو پھر مجھے نا وہ جو چکن ہے نا تو پھر میں اس سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال دی تاکہ وہ میرا جلدی آسانی سے وہ پھر شیڑ ہو جاتا ہے تو بس یہ ہلوہ پی ریڈی اس میں چینی ڈالی ہو اور دام ڈالے بس اس کو تو میں بند کرنے لے کی تھی اس کا چولا کیونکہ یہ تو ہو گیا تھا ریڈی تو یہ تو ہوتی پکتہ رہا دال کی آنچ پہ بس تو چھوٹے کے بعد میں اس کو دیکھ رہی تھی اس کو میں نے نا شامی کباب کو اس طرح میں کرتی ہوں ہاتھ سے اس کا چوپر میں وہ میرا بہت نار تو اس طرح میں نے ان کو اچھی طرح سے میش کر لیا تاکہ وہ جو چکن اس کے میں نے چھوٹے پیس کیے ہوئے تھے تاکہ وہ بھی اس طرح سانی سے وہ پھر ہو جاتی ہے دال کے ساتھ ہی نا تو تھوڑی سی مینت تو لگتی ہے آپ کو اور کرنے میں لیکن یہ ایک چیز بھی تو آپ کتنی اچھی بن جاتی ہے پھر مینت تو ہاتھ چیز میں ہی ہوتی ہے آپ اور یہ پیاس تھے تھوڑے سے ان کا پانی نہیں چھوڑ کے تو میں نے وہ بھی ڈالا اپنے طریقے سے میں کباب بناتی ہوں تو آپ کی ضرور بنائیے گا اس طریقے سے دیکھیں گا کیسے بنتے ہیں آپ کے دیفرنٹ سا ٹیسٹ ہو دیفرنٹ سٹائل ہو جاتا ہے اور یہ پیاس کو پانی میں چھوڑ کے ڈالانی تو کباب میں اگر پانی بھی چلا جائے تو وہ بھی تب بھی نرم ہو جاتے ہیں کباب پھر اور یہ سبس میچے تھی میں نے تو کافی زیادہ سے ڈالی ہیں سپائسی کرنے کے لئے تو پھر آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب پھر آپ ڈالیں میں نے تھوڑا سی سپائسی کرنے کے لئے میں نے ذرا بنائی تھے کباب تو ڈال میں صرف نمک بھی ڈالا ہوا تھا جب میں نے شامی کباب کے وہ چکن اور ڈال جب وائل کرنے کے لئے رکھے تھے اس میں بھی تھوڑا سا نمک ڈالا تھا تاکہ وہ اچھا سندر سے رچ جائے اور دھنیا بھی آٹیک چنا پھر ہوا تھا کباب میں اور checklist ہے اور مصالہ سنتگ سیار کرنے کے پھرہ میں ہے یہ بتاپا پھر مصالہ یہ بڑا اچھا رہتا ہے تو اس کے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے تو میں یہ ڈالتی ہوں اور دو انڈے تھے یہ اگر آپ نے تھوڑی سے اور نرم کرنے ہوتے ہیں کہ تو کوئی بہت نرم نرم کھاتے ہیں کباب نہ بناتے ہیں تو وہ تین انڈے بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے دو ہی ڈال لیتے تھا کہ وہ ذرا تھوڑی سے کباب ایک رہا ہوں سوگر دھنیا ڈالا تھا اور پیسا وزیرہ جو پھونا وہ ڈالا تھا وہ اس کا شامی کباب کا مسائلہ ہوتا ہے اور اس میں بھی کافی وہ تیز ہوتا ہے اور سبس مچے بھی میں نے کافی زیادہ ڈالی تھی تو اس کے کافی سپاسی سے کباب بنے تھے تو اب ان کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی کیونکہ ظاہرہ میں نے یہ فریز کرنی ہے کباب تو اس لئے میں کافی زیادہ مقدار میں بنا رہی ایک ہی دفعہ میں نے کب محنت ہو رہی ہے تو ٹائم بھی اتنا لگ رہا تو ایک ہی دفعہ میں زیادہ سے بنا دوں ہوں تو تاکہ کچھ تین تو نکلینا اور کام بھی آتے ہیں آپ کے بہت تو اس لئے میں نے پھر زیادہ اور پھر مجھے واقعی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور ٹائم بھی لگ جاتا ہے ان چیزوں کے لئے تو بس پھر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کباب جوڑے ہیں صحیح کے نہیں اگر انڈے کی ضرورت ہوگی تو میں پھر ایک کو ڈالوں گی لیکن وہ اچھے ٹھیک بن گئے تھے اور میں پھر ایک دام سے کباب بناتی نہیں تھوڑے دی کے لئے رکھتی ہوں اس کو دو تین کھنٹے کے لئے اس مسائلے کو ایسے بہتر بنا کے اس کو پھر رکھ دیتی ہوں پھر تھوڑے دیر کے بعد میں پھر بکے کباب بناتی ہوں آپ اس ویڈیو آپ اس طریقے سے بنائیے کہ آپ اچھے بنیں گے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رسپی شے ٹرائے کرنے کا اچھا لگتا ہے تیسٹ چینج ہو جاتا ہے آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہوں گی میری روٹین اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں بہت محنت کے ساتھ میں یہ ویڈیو بناتی ہوں اپنا کام بھی سارا کرتی ہوں ساتھ یہ ویڈیو بناتی ہوں تو جو جو میری روٹین ہوتی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بیشہ کچن کی یا کئی جو بھی روٹین گھر کے دوسرے کاموں کی جیسی بھی روٹین ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ دوسرے شیئر کرتی ہوں تو آپ ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نئے دیکھنے والے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ فیس